کاہ من مارن بن جائی من کی مار قون سیدھی پائی بن جا کری یہی منوان مرہی من کو ماری کہاو کست رہی من مارن کا گون من کا ہی منو مو رکھتی سے جانت نہ ہی پنچ بکار جو یہی من تیاغو تو من رام چرن مہی لاغو رید رام سدھ کرم کماؤ تو ربیداز مدھوسودن پاوہو پرسنگ سعیت ویکھیا اس ایٹوو بیڈیو میں آپ کی سیمائی پرسنوت ہے ربیدازی کے اس کابیہ کا پرسنگ پرسنگ پرسنود پد میں ربیداز اپنے سیبھین متوالے سادھو کو سمبودت کرتے ہیں وہ سنتوں بھکتوں ویچارکوں کے مت کی اسنگتی کو اجاگر کر رہے ہیں وہ مانتے ہیں کہ منوں سے کا من سبھی سمجھ جاؤ کی جڑ ہے اس لیے دی من کو مار دیا جائے تو اسی دی براب ہو سکتی ہے وہ ان سادھو کو آگرہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں جو اس من کو مارنے کے لیے بند میں جنگل میں چلے جاتے ہیں ان سے وہ پرسن کرتے ہیں اچھا بتاؤ کہ مان لیا کہ آپ بند میں چلے گئے وہاں جا کر آپ نے من کو مار دیا لیکن من کو مار کر آپ کون سی صدی پراب کر لیں گے کہا ہے من مارن بن جائی من کی مار قون صدی پائی پھر ربیداز اپنے ارستحاب نہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی آپ کا من مرتا نہیں ہے اگر آپ نے اپنے من کو مار دیا تب ہی آپ مقت کیسے ہوں گے پھر ربیداز کہتے ہیں کہ من کو مارنے کا یا گون یا بیچار بھی تو من سے ہی آیا ہے اس لیے ایسے مرخ کو من کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے من مارن کا گون من کا ہی من مورکھتی سے جانت نہ ہی اب اپنا عبدیز دیتے ہوئے پھر ربیداز کہتے ہیں کہ من کے پانچوں بکاروں کو من سے تیاغ دیں تب ہی من رام کے چرنوں میں لگے گا پنچ بکار جو یہی من تیاغ ہو تو من رام چرن میں ہی لاغ ہو انت میں ان کا ماننا ہے کہ یدی ریدے میں رام کا آواز ہے اور من سے ساتھوی کرم کرتا ہے تب ہی سور کی پرابطی ہو سکتی ہے ریدے رام سدھ کرم کماؤ تو ربیداز مدھو سودھن پاو اس پدن میں ربیداز سہج روپ سے اپنے مد کو بیقت کرتے ہیں اور بیرودی بیچاروں کا کھنڈن کرتے ہیں بیسیس اس پدن میں ربیداز نے بھکتی کا مارگ سپسٹ کیا ہے تدہ بھٹکانے والے مارگ کی اسنگتی کو اجاگر کیا ہے کہہ من مارن بن جائی من کی مار کون سیدھی پائی بن جا کر یہی منوان مرہی من کو ماری کہو کست رہی من مارن کا گن من کا ہی من مو رکھت اس جانت نہ ہی پنچ بکار جو یہی من تیاغو تو من رام چرن مہی لاغو تو من رام چرن مہی لاغو ری دے رام سود کرم کماؤو تو ربیداز مدھو سودن پاو ہوں ہر عن طور صور عزد ح двиг ملادگ کی حدھو سَبھائی ہے اور بھائی ہے